آپ کو براہ راستی چلتے ہیں ڈاکٹر تاہر القادری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں پاکستان عوامی تحریک کے سبراہ ڈاکٹر تاہر القادری پریس کانفرنس کر رہی ہیں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ان کے ہمراہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی موجود ہیں دیگر اہم راہنمہ پاکستان عوامی تحریک کے ان کے ساتھ موجود ہیں آج سانہائے موڈل ٹاؤن کی اہم رپورٹ کو پبلک کرنے کا حکم دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سترہ جون دو ہزار چودہ کو چودہ افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا سو سے زائد افراد کو زخمی کر دیا گیا تھا جس کے بعد رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی تھی اب ڈاکٹر تاہر القادری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں ہائی کورٹ کے کمشن کے قیام کریے میں نے حکم دے دیا ہے جوڈیشل انکوائری کے لیے اور وہ جوڈیشل انکوائری میں یہ بھی درخواست کروں گا عدالت آلیہ سے اگر کسی کا بھی کوئی اس میں قصور ہے ان کا بھی وہ قوم کے سامنے آئے اور میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ کمشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور اس علمناک واقعے کی تحقیقات کی شکل میں جو بھی ذمہ دار ٹھرائے گئے ان کو کانون کے مطابق کڑی تہین سزا دی جائے گی عدالت کی کمشن اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر مجھے اس کا ذمہ دار ٹھرائے جاتا تو ایک سیکنڈ سے پہلے میں عوام کے دارت میں حاضر ہوں گا تکیفات ہوں گا اور جو بھی مجھے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تجمیش کیا جائے گا میں اس کو منون قبول کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات نے اور آج کی اس پریس کونفرنس کے حوالے سے پوری قوم نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کی پریس کونفرنس سن لی ہے جن لوگوں کے حافظوں میں کچھ کمزوری ہے جو لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعات میں اور حقائق میں خلط ملت کر بیٹھتے ہیں یا جو لوگ سیاسی مسلحتوں اپنے مفادات اور اپنے دباؤ کے پیش نظر سچ کو من نو ان سچ تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور مسلحتوں کا شکار ہو کر مفادات کا شکار ہو کر ظالم کو ظالم کہنے میں بھی کتراتے ہیں ان کے لیے یہ پریس کونفرنس آج کی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کی ججمنٹ کی روشنی میں بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی اہم ہے آپ شہباز شریف صاحب کی پریس کونفرنس کے چند جملوں پر غور کریں انہوں نے کیٹرگوریکلی اس پریس کونفرنس میں کہا ہے سترہ جون کو کہ میں نے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن بنا دیا انہوں نے کیٹرگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ جس کو بھی یہ کمیشن اپنی ریپورٹ میں ذمہ دار ٹھہرائے گا اس قتل عام کا اور علمناک حادثے کا اس کو سخت سزا دی جائے گی قانون کے مطابق کاروائی ہوگی انہوں نے واضح طور پر بغیر شک و شبہ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ کمیشن اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اگر اس نے مجھے بھی ذمہ دار ٹھہرائیا ان کے لفظ ہیں کہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے میں مصطافی ہو جاؤں گا اور عوام کے کٹیرے میں آؤں گا استیفہ دوں گا اور جو سزا اور کاروائی میرے خلاف تجویز کی گئی ہوگی اس کے لیے سرندر کرنا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا رنجیدہ ہوں اور چین سے نہیں بیٹھوں گا آج اس پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک موزز جج ہیں ان کی اس انصاف پر مبنی جورت مندانہ اور ایمان امانت اور دیانت پر مبنی ججمنٹ دینے پر اس جورت پر اس ایمانداری پر اور فرض شناسی پر انہیں مبارک بات پیش کرتا آج کا فیصلہ جسٹس باکر نچفی کمیشن کی ریپورٹ کو شائع کرنے اور پبلک کرنے کا حکم دے کر لاہور ہائی کورٹ نے انصاف کی مضبوطی اور انصاف کی مظلوموں کے لیے انصاف کی فراہمی کی طرف ایک مصبت موسر اور فیصلہ کن قدم بڑھایا ہے مورل ٹاؤن کے اس بہت بڑے تاریخی علمناک عذیتناک سانیہ کے حوالے سے شہیدوں کے وارسوں کو جن میں سے بعض لوگ اس وقت بھی میرے دائیں یتیم بھی بیٹھے ہیں اور شہیدوں کے مظلوم اور دکھی والد بھی بیٹھے ہیں انہیں انصاف فراہم کرنے کی امید دلائیے اور یہ انصاف کی فتح کی طرف میں سمجھتا ہوں ایک پیش رفت ہے ابھی بہت سے مرحلیں باقی ہم نے سترہ جون دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک احتجاج بھی کیے درنے بھی دیئے ریلیز بھی نکالی اجتماعات بھی کیے اور قانون کا ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا سوہ تین سال گزرنے کے باوجود انصاف کی فراہمی کی سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی مگر اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بدگمانی پیدا نہیں کی نہ اپنے ذہنوں میں اور نہ عوام کے ذہنوں ورنہ کون کیا کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی سوہ تین سال گزر جائیں جس میں چودہ افراد شہید ہوں اور سو کے قریب گولیوں سے چھلنی اور زخمی ہو جائیں اور ایک سو چھبیس پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر اور مقدمہ ہو اور بارہ چودہ افران وزیر اعلی ان کے وزراء ان کے سیکریٹریز اور آفیسرز وہ بھی شریک ہوں اور ایک شخص بھی سوہ تین سال میں کام کے شکنجے میں نہ پکڑا جائے ایک شخص بھی سزا نہ ہو تو کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا نواز شریف صاحب کے لیے صرف سپریم کوٹ نے ایک میٹر میں نائہل کیا ہے وہ دن اور آج کا دن انہوں نے پاکستان کی عالی اور عزمہ عدالت عالیہ اور عدالت عزمہ ان کو اپنے تان و تشنی اور گالی گلوچ کے تیروں کی نوک پر رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے قومی اداروں اور پاکستان کی سپریم کوٹ کو بلڈوز کرنے ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے اور پاکستان کی سلامتی کی محافظ اداروں پر گالی گلوچ کر کے پوری قوم کو بخاوت پر بد گمانی پر اکسار ہیں اتنی سی بات پر وہ بھئی آپ کی کرپشن کا میٹر تھا اس پر صرف ڈسکوالی فائی کیا ہے آپ میں سے ابھی کسی کی لاش نہیں گری آپ کا خون نہیں بہا آپ کی جہدادیں ابھی ضبط نہیں ہوگی یہ کہ سب کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ سب کچھ ہوگا اتنی بات برداش نہیں ہو سکی اور آپ نے پاکستان کی سالمیت پر حملے شروع کر دی اور آپ کے وزراء وہ بولیاں بول رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن بولتے ہیں اور پاکستان کی آزادی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کرنے والے ممالک بولتے ہیں وہ بولیاں بول رہے ہیں آپ کے اندر چھپی ہوئی پاکستان دشمن ہی آپ کی زبان پہ آ گئی ہے اور آپ کی نسل کے اور آپ کے گزراء کے ایک ایک فرد کی زبان پر ہے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی وفاداری پاکستان سے کیا تھی یہاں معصوم بے گناہ نہتے شہریوں اور کارکنوں کی چودہ لاشیں گری ہیں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں اس زمانے میں متعدد بار کہیں تھی مگر یاداش سے مٹ جاتی ہے شہید صرف چودہ نہیں ہوئے تھے شہید کہیں زیادہ ہوئے تھے مگر جن خاندانوں پر دباؤ ڈال کر ان کی لاشیں ہمیں سپرد نہیں کی گئیں اور غائب کر کے وہیں سے براہ راست ان خانوادوں کو لاشیں دے دی گئیں کہہ کر کہ خبردار اس کی خبر کسی کو نہ ہو ان کو ہم نے اپنی ایف ایار اور ریکارز میں درج نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ میں ان کے میڈیکل سرٹیپیکیٹس اور شہادتیں نہیں ہیں ورنہ لاشیں پوسٹ مارٹم ریپورٹس نہیں ہیں لاشیں اس سے کہی زیادہ تھی اور مجموعی طور پہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا عدد ستائیس ہے ہماری آپ نے لاشیں گرائی ہیں سو کے قریب لوگوں کو چھلنی کر دیا ہے اور یتیم بچے سوہ تین سال سے انصاف کی انتظار میں پریشان بیٹھے مگر ان کی جررت اور ان کی جسارت کا عالم جررت کا یہ ہے ان کی طاقت ڈرا نہیں سکی اور قارون کی دولت انہیں خرید نہیں سکی وہ محروم تھے مگر ان کی محرومیت کو دنیا کا پیسہ زلط کا پیسہ حرام خوری کا کمائے ہوا پیسہ ان کی کمزوری کو خرید نہیں سکا وہ ایمان کا پیکر وہ غیرت کا پیکر بن کے ڈٹے رہے یہ ہماری اصل قوت کا راز تھے اور پاکستان عوامی تحریک نہ ہوتی کوئی اور جماعت ہوتی کوئی اور خاندان ہوتے اس تحریک اور میری تحریم کے پروردہ پرورش کی ہوئے یہ غریب کار کنہ ہوتے تو کیا ہوتا وہی کچھ جو ہر ہفتے ہوتا ہے اس ملک میں ہر ہفتے لاشیں بکتی ہیں خون بکتے ہیں موت بکتی بیٹے بکتے ہیں ماباب بکتے ہیں کیوں انصاف سے مایوس ہو کر کیوں عدالتی نظام سے مایوس ہو کر قانون کی بے طاقتی اور بے وقتی سے مایوس ہو کر یہ پاکستان کی تاریخ کا جہاں ظلم و بربریت کا انوکھا واقعہ ہے وہاں جرت بہادری اور غیرت مندی کا بھی انوکھا واقعہ ہے جس کی مثال نہیں کئی ملتی آج اللہ کا شکر ہے ہم نے ہمیشہ عدالتوں سے انصاف مانگا قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا ایک واقعہ سوہ تین سال میں ایسا نہیں ہوا کہ بے صبر ہو کر ہم نے قانون کو گالی دی ہو ہم نے عدالتوں کو گالی دی ہو قومی کئیداروں کی طرف انگلی نہیں اٹھائی زبان نہیں کھولی اور ہمارے خلاف اشرافیہ نے میں اشرافیہ کہتا ہوں شریف برادران اور ان کی خاندانی بادشاہت اور ان کے جو بادشاہت کے جو کارندے ہیں بزراء یہ جو اشرافیہ ہیں انہوں نے کیا کیا الزام تراشی نہیں کی ہمارے خلاف ان کے دورانے کی ضرورت نہیں کتنے الزام لگائے گئے کتنی تعمتیں لگائیں گئیں لوگوں کے ذہنوں کو پراغندہ کرنے کے لئے کیا کچھ نہیں کہا گیا مگر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ پروپیگنڈا جھوٹا تھا بے بنیاد تھا اور آج الحمدللہ تعالی آج الحمدللہ تعالی قانون کے جن اداروں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے تھے انہی کی طرف سے پہلی تھنڈی ہوا کا جھونکہ آیا ہے اور ان یتیم بیٹیوں کی دلی ان یتیم بیٹوں کے لیے ان بیواؤں کے لیے ان یتیموں کے والدین کے لیے بیٹے پڑے ہو جاؤ آپ ادھر آجائیں آج یتیموں کی آج سنی گئی ہے آج مظلوموں کی پکار سنی گئی ہے اور پوری قوم نے سترہ جون کو جو ایک ظلم جبر اور بربریت کا منظر تھا دوبارہ ان کے سامنے تازہ ہو گیا ہے اس موقع پر میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اگر وہ اس ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو کر کندوں سے کندہ ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے اور جب گولیوں کی برسات تھی اس منظر میں اپنی جان اور زندگی سے بے پرواہ ہو کر میڈیا کے کارکنان یہ مناظر پوری قوم کو بارہ گھنٹے تک دکھانے میں مطلوف نہ ہوتے تو شاید آج پکچر کچھ اور ہوتی وہ تو ہمیں کاتل بنانے جا رہے تھے وہ تو ہمارے اوپر ڈال رہے تھے کہ ادھر سے جوابی کاروائی ہوئی یہ صرف اور صرف میڈیا تھا جنہوں نے ان کے جھوٹے الزام کو مسترد کر دیا بارہ گھنٹے تیس چالیس میڈیا چینل کی آنکھیں پوری قوم کو دکھاتی رہی کہ تحریک منحج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک کارکنان میں سے ایک شخص بھی چھوٹے سی اسلاح کے ساتھ نہیں میڈیا نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یکترف ظلم تھا یکترف بربریت تھی اور الحمدللہ آج جو صورت ہوئی یہ ان قاتلوں اور قتل عام کے ان سادسیوں کرنے والوں کے موں پر ایک تماشا ہے اور اگر ہمارے کیس میں کمزوری ہوتی اور نواز شریف صاحب کے شباز شریف صاحب کے اور ان کے وزارہ اور ان کے ہواریوں کے دامن خون میں لطپت نہ ہوتے یہ قتل دیکھئے تین فریق ہیں اس میں ایک قتل کا حکم دینے والے ایک اس قتل عام کی پلاننگ کرنے والے اور ایک منظر پر آ کر ڈائریک گولیاں برسا کے قتل کرنے والے محرم شروع ہو رہا ہے میں صرف تمثیل کے لیے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں بڑی آسانی سے پورا کیس سمجھ میں آئے گا ایک لوگ ایک طبقہ تھا جو کوفہ کا کردار ادا کر رہا تھا وہاں سے پلاننگ کرنے والا اور ایک طبقہ تھا جو کربلا کے اندر قتل و غارت گری کا کردار ادا کر رہا تھا موقع پر تلواریں چلانے والا ہر کیس میں آپ کربلا سے لے آج کے کسی واقعہ تک چلے جائیں کسی چھوٹے سی ہلکے میں قتل و غارت گری و بڑے پیمانے پر ہمیشہ تین کردار ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا کردار ہوتا ہے ایک بڑا ٹولا ہوتا ہے وہ کبھی منظر عام پہ گولی بندوق پکڑ کے ہاتھ میں نہیں آتا وہ حکم دیتا ہے اس کے پھر کارندے ہوتے ہیں بڑے پیمانے کے لوگ وہ کیس میں تین کردار ہوتے میڈیا نے موقع پر آکے گولیاں چلانے والے کون تھے یہ تو سب کو دکھا دی اور ان کے نام ایک سو چھبیس افراد صرف پولیس افسران جو موقع پر گولیاں برسا رہے تھے ایسی مثال قیام پاکستان سے نہ پہلے نہ آج تک تھی پر رات کے اندھیرے میں اور دن دہارے بارہ گھنٹے تک آ کے آپریشن کرے اور لاشیں گرائے اور گولیاں چلائے اور جسم چلنی کرے مگر اس ملک میں کوئی ان کے ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو کوئی ان قاتلوں کو جیل بھیجنے والا نہ ہو کوئی قانون ان کے گریبان پہ ہاتھ دیجت کے نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس ملک کے کمزور مظلوم محروم نہتھے مایوس لوگوں کو کبھی انصاف کی صورت نہیں مل سکتی یہ تازہ ہوا کا ایک جونکہ ہے ابتدا ہے ایک ابتدا سپریم کورٹ سے ہوئی ہے اور آج دوسری ابتدا ہوئی ہے یہاں پر رہوچی کر دیں جن کا نام ہماری ایف ای آر میں جن کے قتل عام پر جسٹس باک نیچ فی کمیشن نے ریپورٹ سب بٹ کی جن مجرموں اور ملزموں کا نام ہماری ایف ای آر میں ہے جن کا نام ہمارے استغاثہ میں ہے زیر سمات ہیں اور میں آج مطالبہ اور ہی طور پہ کیونکہ کئی لوگوں کو یہ آل لڑی نواز شاہد دے چکے ملک سے باہر بھگا چکے ملک سے باہر سفارتی سطح کے بڑے بڑے عدوں پر بیٹ چکے ہیں کئیوں کو آل ٹریننگ کے نام پر ڈگریز کے لیے بیٹ چکے ہیں جو رہ گئے ہیں اس ملک میں ان سب کو ای سی ال پہ ڈالا جائے جس میں ان کے بزراء بھی ہیں ان کے افسران بھی ہیں اور باقی تمام پولیس کے لوگ ہیں تاکہ ان کو واپس انصاف کے کٹیرے میں لانے کے لیے نئی مشکلات پیدا نہ ہوں ان کا ای سی ال پہ ڈالا جانا میں حکومت جائے یہاں میٹر انسانیت کی حرمت کا ہے انسانی خون کی حرمت کا ہے یہاں انسانی لاشیں گری ہیں قتل ہوئے ہیں دوسری بات آپ نے یہ سن لی ان کی شہباز شریف صاحب کی پریس مانفرنس جب آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کہ اگر ذمہ داری کمیشن کی ریپورٹ نے مجھ پہ ٹھال دی تو میں ایک سیکنڈ سے بھی پہلے مصطفی ہو جاؤں گا خیرت مند لوگوں میں کم سے کم اپنے ورلز اپنے الفاظ کی لاج رکھنے کی حیاء ہوتی ہے آپ کی خیرت کہاں گئی ہے آپ کا ایمان کہاں گیا ہے اپنے الفاظ اور قوم کے سامنے کی ہوئے وعدے کی پاسداری کہاں گئی ہے آپ کے اندر رتی برابر شرم اور حیاء نہیں ایک انسانیت کا قتل کرتے ہیں پھر تحقیقات کا کمیشن بیاتے پھر پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کے ساتھ وعدہ کرتے پھر آج تین سال ہو گئے اس ریپورٹ کے دبا کے بیٹھے کہاں گئے آپ کا بادہ کہاں گئے آپ وزیر آلہ کی ایسی سے آپ کی کمیٹمنٹ کہاں گئے آپ قانون اور صوبے کے لوگوں کے جان و مال کے محافظ کے طور پر آپ کی ذمہ داری اور کہاں گئے آپ پوری قوم کے سامنے کیا ہوا آپ کا اعلان اگر انہوں نے ذمہ دار آپ کو نہیں چھہر آیا تو بتائی آپ نے سوا تین سات سے ریپورٹ دبا کے کیوں رکھی آپ کو پرابلم کیا ہے آپ نے یہ بنایا تھا کمیشن فیکس فائنڈنگ کے لیے ذمہ داران کے تائین کے لیے اس ثانیہ سے پہلے اور بات کے حقائق و واقعات کے تائین کے لیے ذمہ داری کو متعین کرنے کے لیے پھر آپ نے بریس کانفرنس میں واضح طور پہ کہا کہ اگر ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی تو میں قبول کروں گا سزا بھی لوں گا آپ کو شرم نہیں آتی کہ سوا تین سال سے وہ ریپورٹ آگئی ہے آپ ہوتے کون ہیں کہ یتیم کوئی ہونے دی جاتی ریپورٹ آپ دبا کے بیٹھے اگر ریپورٹ نے آپ کو قتل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اگر ریپورٹ کے مطابق آپ نے قتل عام کا حکم نہیں دیا اگر ریپورٹ کے مطابق آپ نے اس قتل کی ملزوبہ بندی نہیں کی اگر ریپورٹ کے مطابق آپ پر یہ ذمہ داری کے چھیٹے نہیں آتے تو ریپورٹ دبانے کا مقصد کیا آپ پھر قاتلوں کو تحفظ دے رہے ہیں اگر آپ قاتل نہیں ہیں تو مقایا قاتلوں کو تحفظ دے رہے ہیں یہ ریپورٹ منظر عام پہ لائیں اور میں حکومت پنجاب کے متعلق آفیس کو ہون سیکٹری ہیں یا جو بھی لائو سیکٹری ہیں جن کے پاس ریپورٹ کی کوپی پڑی ہے انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے ہائی کوٹ کے آرڈر آ جانے کے بعد بلا تاخیر یہ ریپورٹ وارسان کے سپرد کی جائے اگر نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف ہم کنٹیمٹ آف کوٹ کے لیے جائیں گے لاہور ہائی کوٹ نے واضح حکم دے جائے اگر آپ ریپورٹ نہیں شائع کریں گے اور وارسان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو کنٹیمٹ آف کوٹ ہوگی ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اشرافی یا شریف برادران کے نوکر نہ بنیں وہ ریاست کے نوکر بنیں وہ ریاست کے افسر ہیں وہ ریاست جو بات کرنا چاہتے ہیں آج ججمنٹ آگے اس کا تفصیلی فیصلہ بھی امید تو ہے آج ہی مل جائے گا ہمارے ووکل آگئے ہوئے جی مل گئی یہ الحمدللہ تو تفصیلی ججمنٹ بھی آ جاتی تفصیلی ججمنٹ آنے کے بعد شاید آپ سے مجھے دوبارہ ملاقات کل کرنی پڑے ان کے مزارہ جب میڈیا پہ آتے تھے وہ کہتے تھے کیس کوٹ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں بھئی وہ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے اب آپ کا لینا دینا جو نہیں ہے تو ریپورٹ وہ رسا کے سپرد کریں آپ کیوں بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ تو انصاف فرام کرنے والے آپ تو سیکنڈ سے پہلے مصطفی ہونے والے آپ کو خود خادم آلہ کہتے آپ اپیل کس کے لیے کر رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اپیل کرنے آپ کو غور کرنا چاہیے آپ نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے شباز شریف صاحب اللہ کو جواب دینا ہے آپ ڈیالاگ بولتے ہیں ڈرامائی قسموں کے فلمی جملے سیکھے ہوئے آپ نے ہر روز تقریروں میں تماشے کرتے ہیں آپ اپنی موت کو یاد کریں آپ نے اور آپ کے بھائی نے دونوں فیرونوں نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے کمیشن تشکیل دے دیا کیا ہے ان کا دل اس واقع پہ انتہائی رنجیدہ ہے اور کمیشن کا قیام اس لئے کی جا رہا ہے تاکہ اس تمام واقعے کی ذمہ جواب دو گے ان یتیم بیٹیوں کو کیا جواب دو گے جب یہ حساب مانگے گی میری ما شہید ہوئی تھی میری پھپو شہید ہوئی تھی میرا باپ شہید ہوا تھا میرے بائی شہید ہوئے تھے میرے بیٹے شہید ہوئے تھے جب یہ مانگیں گے انصاف کیا جواب دو گے مرنا نہیں کچھ خدا کا خوف کریں اور کل بھی یہ بھی سن لیں یہ ریپورٹ آنی آنی ہے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وزارت عظمہ سے جوتے مار کے نکال دیا جائے گا کہ کاؤٹ ہو جائیں گے اور آپ مجھے کیوں نکال کہ انمان کی تغرین کرتے پھر ہوں گے آپ کی فرعونیت نے آپ کی رہونت نے آپ کے تکبر نے کبھی یہ سوچ دی تھی آپ کو کہ آپ یہ بھی سوچ ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ تو سمجھتے تھے آپ پاکستان کے شاہ وصفید کے مالک ہیں وہ ہو گیا آپ کے ساتھ آپ تصور کر سکتے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ تو اس کیس کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ پہلے مرلے میں بھی ختم ہو جائے استخدہ سا اپیل سے بھی ختم کروا دیں اور اوپر سبریم کور سے بھی ختم کروا دیں ہم نے اس کیس کو تھاما اور سرہ تین سال تک آپ کی منشا کہ ابھی کیس ابتدائی مراحل میں ہوگا آپ کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا آپ یاد کریں انیس سو چودہ انیس سو تیرہ بھی اور انیس سو چودہ جب یہاں سے لانگ مارچ اور انقلاب مارچ نکلا تھا دو ہزار تیرہ میرے جملے یاد کریں آپ شک جا کے بعد میں چیک نواز شریف یہ زمین آپ پر اور آپ کے خاندان پر تنگ ہو جائے گی آپ کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی دوکٹر ارطا حیل قادر آپ کو بتایا چلیں کہ اس وقت میڈیے سے گفتگو کر رہے ہیں دوکٹر حیل قادر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جاری عدالت میں طلب ہیں جہاں آپ نے سیاسی دشمنوں کو بگتایا کرتے تھے اب آپ کے وران جاری ہونے ہیں پھر ارسٹ آرڈرز ہونے ہیں آپ کی خیرازری پر آپ کو تین سال قید کی سزا ہونے والی ہیں آپ کی نسلوں میں کوئی شخص اقتدار کرنے والا نہیں بچے گا آج یہ بھی سننے اشرافیہ کی پوری نسل میں جملہ دورا رہا ہوں اشرافیہ کی پوری نسل انشاء اللہ اقتدار اور سیاست کے پورے میدان سے نکل جائے گی اب آپ کا اعتصاب اور آپ کا محاصبہ وہ دور شروع ہوا ہے تیس پہ تیس سال لوٹا ہے آپ نے دمیان میں تھوڑا مگر ایش کے ساتھ رہے اب محاصبہ آگیا ہے اب شہباز شریف صاحب بھی بھاگ رہے ہیں تیس ستمبر آپ بتا رہے تھے لنگن کو بھاگ رہے ہیں فلائٹ غالبا سیمن فائف سیون ہے پی کے سیمن فائف سیون کے ذریعے اللہ بہتر جانے کہ وہ پرمنلی بھاگ رہے ہیں یا ٹیمپوریرلی بھاگ رہے ہیں عساق ڈار صاحب بھاگے ہوئے ہیں ان کو منایا جا رہا ہے کہ واپس نہ جائیں کہیں وہ سرکاری گواہ نہ بن جائیں روکا جا رہا ہے ہمارے خلاف سٹیٹمنٹ نہ دیں آپ دیکھئے آپ کا دن رات میں بدل گیا ہے اور مظلوموں کی رات دل میں بدلنے والی فیرون بھی ایک زمانے میں تخت نشین تھا مگر ہمیش کی نہیں ہوتی ہمیش کی صرف اللہ کے اقتدار کو ہے اس کے نتیجے میں آج پھر آپ اپیل کیوں جا رہے ہیں اپیل میں آپ کے جانے کا فیصلہ کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ قاتل ہیں شہباز شریف صاحب اور آپ کی گورنمنٹ کا انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کا فیصلہ کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ قاتل ہیں آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے آپ کا من بتاتا ہے آپ کے سارے لوگ دن کے اندر بیٹھ کے آپ نے یہ پورا منصوبہ بنایا تھا ان خریبوں نے آپ کا بگارہ کیا تھا صرف میرے کہنے پر یہ اس ملک کے نظام کو بدلنے کی ایک تحریک چلا رہے تھے کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے تھے آرٹیکل 62-63 کے نفاظ کی تحریک چلا رہے تھے اس ملک کے سیاسی انتخابی معاشی اقتصادی نظام میں عوام کے حقوق کی بھالی کی تحریک چلا رہے تھے ابھی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی گھروں سے کوئی نکلا نہیں تھا سوئے ہوئے تھے رات میں ابھی کینیڈا میں تھا رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے لوگوں کو آپ نے جگایا اور گولیوں سے بھونا بیٹھے بٹھائے آپ کے اندر اتنی جرت اور سکت نہ تھی کہ سیاسی تحریک کا سیاسی طور پر مقابلہ کر سکے سیاسی تحریک تھی کوئی آپ کو قتل کرنے تو نہیں جانے والا تھا کوئی آپ کے اوپر کوئی گولی بندوق سے بھار تو نہیں کرنے والا تک سیاسی تحریک تھی ایک جمہوری تحریک تھی ایک عوامی تحریک تھی ایک نظام کو بدلنے کے لیے ایک مطالبہ تھا اتجاج تھا اس کو سیاسی طور پہ ڈیل کرتے آپ اتنے بسٹل ہم عدلیہ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کرنے دیں گے ڈاکٹر تحریک قادی کی جانب سے پیغام ان سے ریام پر آئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تو کرپشن کے معاملات آئے تو آپ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ تو معاملہ انسانی جانوں کا ہے اور قتل کا ہے ڈاکٹر تحریک قادی کی جانب سے یہ بھی اس وقت سوال اٹھایا گیا ہے مجھے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جسٹس بارک کی ریپورٹ میں تمام افراج ان کے نام شامل ہیں ان کے نام ای سی ہر آدمی کی سوچ انسان کے دائرے میں انسانیت کے اندر رہ جاتی ہے انہیں نہیں پتا کہ آپ کی سوچوں نے دائرے پھلانگ لیے ہوئے ہیں اللہ کا معاخضہ شروع ہوا ہے کوئی امامی تحریک نہیں چلی اس ملک میں کسی جماعت کی قومی ادار نے آپ کو پکڑا ہے آئین نے پکڑا ہے قانون نے پکڑا ہے انصاف نے پکڑا ہے غریبوں کی آہیں مظلوم کی آہیں شاید قائد اعظم گیروں کا تڑپنا کام آ گیا جنہوں نے انیس سو سنتالیس میں قربانیاں دی تھی ممکن ان کی قربانیاں کام آ گئی ہوں کہ کیا پاکستان ان قاتلوں داکموں لکیروں اور خندوں کے لیے بنایا تھا یہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ عمر کس طرح آیا ہے مگر اس پورے عمر میں یہ شہیدوں کا خون شامل ہے اس میں غریبوں کی آئیں شامل ہیں پورے ملک کے معلوم لوگوں کی دعائیں اللہ کے حضور شامل ہیں لہذا اگر آپ قاتل نہیں اب بھی ہوش میں آ جائیں ریپورٹ دے دیں اور اپیل سے بدرہ کر لیں ہمیں آپ کی اپیلوں میں جانے کا کوئی ڈر نہیں آپ کل اپیل میں جائیں ہم ساتھ ہی بیش ہو جائیں گے آپ اپیل کریں گے ہم نے وکیل کرنا ہے آپ سو اپیلیں کریں ہم سو وکیل کریں گے خرچ کرنا ہے نا